الیکونٹ ادب کے سامائن سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلی لسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں جیسے داستان ایمان فروشوں کی شمشیر بین یام انلس کی ناغن آخری چٹان اور نیل بہتا رہا اور ایک بچھکن پیدا ہوا مارکہ کربلا فردوس ابلیس سلطان ٹپو اے آزم حجاز کی آندھی سلطان محمد فاتح دولت عثمانیہ دمشق کے خیط قانے میں اور ضروری اپ ڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں جزاک اللہ شام ہوئی اور پھر رات ہو گئی جنگل درخت ان کے علاوہ کچھ نہیں تھا ویسے میں نے محسوس کیا تھا کہ اب درختوں کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہی وہ چھدرے چھدرے ہو گئے تھے رات کے قیام کے لیے یہی جگہ مناسب تھی سو رات گزری اور صبح ہو گئی میں نے دوبارہ سورج کے ساتھ ساتھ سفر شروع کر دیا اور جب سورج بلندی پر پہنچا تو درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا انسان کی شکل کو ترز گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ شاید اس طرف انسانوں کا وجود ہی نہیں ہے ایک پہاڑی کے دامن میں گھوڑا روکا اور گھوڑے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اسے بھگا دیا کہ وہ آرام کر لے اور پھر موڑا ہی تھا کہ ایک انسان پر نگاہ پڑی ایک بہت بڑی چٹان کے سامنے پالتی مارے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا تقریبا نیم برہانہ بدن پر مٹی جمع ہوئی برے احوال نزدیک ہی کھانے پینے کی چند چیزیں پڑی ہوئی تھی لیکن وہ بھی ابتر حالت میں اور مان میرے ذہن میں ایک خیال آیا ممکن ہے کہ یہ کوئی علم والا ہو سرندر کے الفاظ میرے ذہن میں گونجنے لگے تھے ایسے گیانی لوگ سنسار کا کوئی لوب نہیں رکھتے وہ تو جنگلوں اور ویرانوں میں اپنا مسکن بناتے ہیں تو ضرور یہ شخص یہی رہتا ہے اگر ان سے کام بن جائے تو کتنی امدہ بات ہوگی میں اس کے سامنے پہنچ گیا اگر اس سے کام بن جائے تو کتنی امدہ بات ہوگی میں اس کے سامنے پہنچ گیا اس کی آنکھیں بند تھیں اور شاید وہ اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے میرے قدموں کی چاب بھی نہیں سنائی دی وہ اسی طرح بیٹھا رہا کھولے گا تو صحیح آنکھیں کب تک مند رکھے گا میں نے سوچا اور اس کے سامنے اس کے انداز میں پالتی مار کر پیٹ گیا میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا اگر سانس کی آمد و رفت نہ ہوتی تو سوچا جا سکتا تھا کہ بٹھے بٹھے مر گیا ہے لیکن تنفس جاری تھا پلکوں میں بھی لرجش ہوتی تھی لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول رہا تھا کافی دیر اسی طرح گزر گئی اور اب مجھے الجھن ہونے لگی تب میں آہستہ سے کھنکا رہا اور وہ اچھل پڑا اس طرح جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور اس کی آنکھوں میں خوف اپھر آیا ہرے کرشن رادے کرشن وہ جلدی جلدی علاپنے لگا اس کی ساتھی وہ پیچھے بھی کیسکتا جا رہا تھا اور پھر چٹان سے پشت لگی تو چیخ پڑا پھر ٹٹول کر چٹان کو دیکھا اور سہمی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا جوان آدمی تھا کافی دن کی شیف بڑی ہوئی تھی اس لیے عمر کا صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا ارے کیا ہو گیا تمہیں کیوں تر رہے ہو رادے رادے کرشن ہری کرشن وہ اور زور سے بولا اور میری طرف مو کر کے پھونک مارنے لگا ٹھیک ہو جاؤ بھائی بس بہت ہو گئی میں تجھے کھا نہیں جاؤں گا رادے شام مم مگر ابھی تو چالیس دن پورے بھی نہیں ہوئے منگل منگا لات منگل پندرہ اور اکیس اور ابھی تو کئی روز باقی ہیں تو پھر میں نے پوچھا تم ابھی سے کیوں آ گئے اس نے سہمے ہوئے انداز میں پوچھا جلد ہی آ گیا کیا میں نے دلچسپی سے پوچھا ہاں ابھی تو پانچ دن باقی ہیں چلو یار پانچ دن سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے تو تمہیں پانچ دنوں کی ریایت دے دی میں نے ہستے ہوئے کہا حالانکہ اس کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی تم بھے روکہ ہو نا بھے روکہ بڑا غیر رومانی نام ہے چلو یہی سہی اور تم میری ساری منوکامنائیں پوری کروگے میں؟ ہاں کیا تم میرے داس نہیں ہو؟ داس یعنی غلام ہاں کیا تم کیا تم ابھی میرے قبضے میں نہیں آئے ہو؟ خوپڑی اپنی جگہ سے کھسکی ہوئی ہے کیا ایک ہاتھ ماروں گا گردن ٹوٹ جائے گی میں نے کہا اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس کا وہی منتر دوبارہ شروع ہو گیا لیکن میں نے محسوس کیا کہ اب وہ نکل بھاگنے کی فکر میں ہے اور اسی انداز میں چاروں طرف دیکھ رہا ہے پھر اس کی نگاہ گھوڑے پر پڑی اور وہ اسے غور سے دیکھتا رہا بیٹھ جاؤ دوست نجا نے تمہارے ساتھ کیا ہاتھ سا پیش آیا ہی بڑی مشکل سے تم ملے ہو میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا مگر تم کون ہو؟ اس نے پوچھا اگر بھیرو کا تمہارا غلام ہے تو بہرحال میں بھیرو کا نہیں ہوں ہاں دوسرے حالات میں تم مجھے اپنا دوست سمجھ سکتے ہو ارے تو تم آئے کہاں سے ہو اور کون ہو اب اس کے انداز میں کسی قدر جھلہ ہٹا گئی بس مسافر ہوں ادھر سے گزر رہا تھا تم پر نگاہ پڑی تو تمہارے پاس آ گیا منوشی ہو اس نے آنکھیں بھاڑ کر پوچھا تو تمہیں راکشس نظر آ رہا ہے ارے تمہارا ستیاناس تم نے میرا سارا جاب بھنگ کر دیا اس نے کل کلہ کر کہا ہاں رام مجھے کیسے دھوکا ہوا ارے میں تو بند موت مارا گیا وہ افسوس زدہ لہجے میں بولا میں سبر و سکون سے اس کی شکل دیکھتا رہا پھر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا ٹھیک ہو گئے ہو تو بتا دو یا پھر کچھ ٹھونک پیٹ کر سیدھا کرنا پڑے گا کیوں میری جان کو آ گئے ہو بھائی جاؤ اپنا راستہ ناپو تم نے میری مٹی پلید کر دی جاؤ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اب کیا کروں اب تو نئی سرے سے جاب کرنا پڑے گا پورے چالیس دن ہائے رام میں لٹ گیا تم کوئی جاب کر رہے تھی میں نے پوچھا تو کیا جھک مار رہا تھا یہاں پینتیس دن سے اور بھیروکا کو قبضے میں کرنا چاہتے تھے ہاں اس نے جواب دیا کیا کام لینا چاہتے تھے اس سے بہت سے ہائے مگر اب کیا فائدہ اب تو ساری گڑ بڑ ہو گئی تب پھر یہ سمجھ لو تمہارا جاب پورا ہو گیا کیا مطلب میں بھیروکا ہی ہوں تم سے اب تک مزاق کر رہا تھا میں تمہارا داس ہوں ہاں وہ اچھل پڑا کھاؤ بھگوان کی سوگند بھگوان کی سوگند میں نے کہا اور اس کی باچھیں کھل گئیں وہ بہت مسرور نظر آنے لگا تھا خوشی سے اس کی آواز بلند ہو گئی تھی کافی دیر اس کی یہ حالت رہی اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں میں مزیقہ خیز انداز میں اسے دیکھ رہا تھا ویسے صورتحال کسی حد تک میری سمجھ میں آ رہی تھی میں نے جسے کوئی مہان گیانی سمجھا تھا وہ بیچارہ تو خود اپنی آرزویں لیے کسی بھے رکا کو قبضے میں کرنے کی فکر میں سرگردان تھا بہرحال آدمی تو تھا اور نہ جانے کیوں مجھے اس وقت کسی آدمی کی ضرورت تھی دیکھنا چاہیے یہ آدمی کن ضرورتوں میں گھیرا ہوا ہے چند منٹ کے بعد میں نے کہا اب آنکھیں کھول لو میرے مالک اور اس نے آنکھیں کھول لیں میں اپنے مالک کا نام پوچھ سکتا ہوں میرا نام بھودیال ہے بڑا ہی سندر نام ہے تمہاری منو کامنا کیا ہے مہاراج تو نہیں جانتا بھے رکا اس نے کہا ارے بھے رکا تو پاتال میں رہتا ہے اسے کسی منوشی کے بارے میں کیا مالوں خود ہی بتاؤ مہاراج بھگوان کی سوگند بھے رکا مجھے مالو دولت کی کوئی چینٹہ نہیں ہے رکمنی کا لو بھی باپ دولت کا بھوکا ہے اسے دولت چاہیے اور مجھے رکمنی پریم کرتے ہو مہاراج ہاں بھے رکا میں اسے اپنے جیون سے زیادہ چاہتا ہوں اسی کے لیے جاپ کر رہے تھے ہاں تمہاری بستی یہاں سے کتنی دور ہے زیادہ دور نہیں ہے مہاراج ان پہاڑوں کی دوسری طرف ہے کیا نام ہے بستی کا دولت نگر وہ بستی دولت رام نہیں بسائی ہے اس کے پاس بے انداز دولت ہے مگر پھر بھی وہ دولت کا بھوکا ہے رکمنی اس کی لڑکی ہے ہاں تو اس سے ویواہ کرنا چاہتا ہے ہاں بھے رکا وہ ہمارے جیون کی سب سے بڑی منوکامنا ہے پربودیال نے جواب دیا تب چنتہ نہ کرو پربودیال تیری یہ منوکامنا پوری ہو جائے گی اور کیا چاہتا ہے بس بھے رکا اس کے سوا کچھ نہیں ایک بات بتا کیا رکمنی بھی تجھے چاہتی ہے مند سے مہاراج وہ اپنے لو بھی باپ کے خلاف ہے مگر کیا کرے بھول بھی تو نہیں سکتی پربودیال نے افسوسناک لہجے میں کہا اور میں اسے تسلیہ دینے لگا دل ہی دل میں میں ہس رہا تھا خوب تفریح ہو رہی ہے اپنا کام کرنے نکلا ہوں لیکن اس سلسلے میں کچھ نہیں کر پا رہا اور دوسروں کے مسائل سر پر سوار ہو رہے ہیں بہرحال کچھ کر لینا میرے اختیار میں نہیں تھا حالات جو کہیں وہی ٹھیک ہے اس انوکھے ملک نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا تھا لیکن پروفیسر دل کی بات بتا رہا ہوں جھوٹ نہیں بول رہا انسان خود پسند ہے وہ ہر حال میں اپنی برطری چاہتا ہے میں نے تو صدیان گزاری تھی کسی دور نے کسی ماحول نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا وقتی طور پر نہ سہی لیکن کسی بھی جگہ بہرحال حالات نے میرے لیے جگہ بنا دی تھی اور میری عظمت کو تسلم کیا گیا تھا لیکن یہاں اس پوراسرار ملک میں میں بے حقیقت ہو کر رہ گیا تھا اور پروفیسر صرف عورت کے ناملنے کی جھنجلہ ہٹ تھی ورنہ یہ بے بسی بھی پر لطف تھی پہلے آدوار میں میں نے صرف دوسرے انسانوں کو مقصد کے حصول کے لیے جدو جہد کرتے دیکھا تھا اور میں جس کی مدد پر آمدہ ہو گیا تھا اس کی تقدیر بدل گئی تھی اس دور میں اس ملک میں میں خود اپنے لیے جدو جہد کر رہا تھا میرا مسئلہ میرے سامنے تھا اور میں کسی طور اس مسئلے کا حل نہیں تلاش کر پا رہا تھا میں اپنے مسئلے میں الچ کر رہ گیا تھا اور جب عورت میرے ذہن پر سوار نہ ہوتی تو میں اس جدو جہد سے لطف اندوز بھی ہوتا تھا اب ہم کیا کریں بھی روکا پربودیال نے پوچھا بس تیری بستی چلتے ہیں ٹھیک ہے چلو مگر کیا کروگے جو کچھ کروں گا تیرے بھلے کیلئے ہوگا پربو ہاں بھے روکا تو میرا داس نہیں میرا مطر ہے بس میرا یہ کام کر دے اس کے بعد تو آزاد ہوگا میں تجھے جیون بھر قبضے میں نہیں رکھوں گا میں تو محنت مزدوری کر کے کھانے کا قائل ہوں واہ اچھا آدمی ہے دل خوش کر دیا میں نے تعریفی انداز میں کہا محنت کی روٹی سنتان کیلئے بھی ٹھیک ہوتی ہے وہاں تیرا گھر بھی ہوگا ہاں سب کے سب ہیں پربو نے بتایا تیرے گھر والوں کا کیا قیال ہے تیرے بارے میں پاگل سمجھتے ہیں سب کے سب اور بات بھی ٹھیک ہے بھے روکا بھائیہ ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے ہم مزدور کسان وہ بستی کا مالک پریم بھی دیکھ بھل کے کیا جاوے ہیں پر ہم کیا کریں ہمیں تو خود بخود پریم ہو گیا خود بخود ہاں بھائیہ وہ کیسے اماواز کی رات وہ مندر میں دیئے جلانے آئی تھی اور خود بھی کوئی جلتہ دیپ معلوم ہو رہی تھی اور بس ہم اسے دیکھتے رہ گئے ہماری حالت خراب ہو گئی تھی پھر ناجہ نے کیسے اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا اور بھائیہ دیکھتی رہی دیکھتی رہی پھر ہمارے پاس آگئی وہ ہماری بہن کیکٹی کو جانے ہے اس نے ہم سے ہمارا نام پوچھا اور ہم نے بتا دیا کیکٹی کا ذکر بھی آیا اور وہ مسکرانے لگی چلتے سے میں اس نے کہا کہ وہ ہمارے گھر آئے گی بس وہ پھر آنے لگی ہم تو اس کے ہاں نہ جا سکتے تھے وہ آتی رہی اور پریم جو چلتی رہی ہم دوسری جگہوں پر ملنے لگے تب ہمارے پریم کا بھانڈا پھوٹ گیا دولت رام نے ہمارے سارے گھر والوں کو برا بھرا کہا اور انہیں بستی سے نکالنے کی دھمکی دی تب گھر والوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا مگر اس سے کچھ نہیں ہوا ہم جنگل میں آ پڑے تو رکمانی بھی وہیں آنے لگی اس کا باپ اور بھائی اسے روکنے میں ناکام رہے سو سو جتن کر کے آتی تھی دولت رام پریشان ہو گیا تو اس نے ہم سے پوچھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم نے کہہ دیا ویوہ تو اس نے کہا کہ اس کی بیٹی سے ویوہ کرنے کے لیے کوئی حیثیت تو بناو اس نے کہا اسے دولت چاہیے اگر تم دولت لے آتے ہو تو میں رکمانی کی شادی کر دوں گا سو بھائیہ ہم نے مان لیا اور تمہیں بلانے کے لیے تپسیاں شروع کر دی اوہ تو کیا میں تمہارے خیال میں دولت کے دھیر تمہارے سامنے لگا دوں ہاں بھائیہ کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کر سکتا ہوں مگر دیر لگے گی میں نے جواب دیا کتنی زیادہ نہیں میں نے پور خیال انداز میں کہا ان کے نزدیک دولت سونے کے دھیر ہوں گی میں نے تو کبھی اس پر توجہ نہیں دی ورنہ میرے پاس کیا نہیں ہوتا پروفیسر بہرحال اب مجھے سونے کے زخیرے کی ضرورت تھی اور دولت نگر میں یہ زخیرہ دولت رام کے گھر کی سیوہ کہاں سے مل سکتا تھا وہیں سے کوئی ترقیب کرنی پڑے گی رکمانی بہت پریشان ہوگی مہاراج ہم اسے بھی نہیں ملے ہمارا من اسے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے جنگل میں وہ کہاں تم سے ملنے آتی تھی تندروں کے نالے کے پار وہاں کوئی ایسی جگہ تھی جہاں تم رہتے تھے ہاں مہاراج وہاں بہت سی گفہیں پھیلی ہوئی ہیں کہتے ہیں کہ وہاں کسی گفہ میں دھنراج سبھا لگی ہوئی ہے مگر آج تک کسی کو وہ گفہ نہیں مل سکی یہ کیا ہے میرا مطلب ہے دھنراج سبھا کیا ہے پریتوں کی بستی ہے بس پرکھوں سے سنتے آئے ہیں دیکھی کسی نہیں نہیں حالانکہ بہت سے منوشی اسے تلاش کرنے لکھ لے تم نے بھی کوشش کی ہوگی کیوں نہیں مہاراج اپنی منوکامنا پوری کرنے کے لیے ہم نے یہ کوشش بھی کی تھی نہیں ملی پرکھوں سے سنتے آئے ہیں کسی کو نہیں ملی ہمیں کیا ملتی یہ سبھا کسی غار میں ہے میں نے پوچھا ہاں یہی سنا ہے خیر اسے بھی تلاش کر لیں گے پربودیال میں نے پرخیال انداز میں کہا اور پھر اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا پرندو کہاں چل رہے ہیں بھے روکا اس نے پوچھا اسی جگہ جہاں تمہاری رکمنی تم سے ملتی تھی میں اسے تمہارے بارے میں خبر کر دوں گا اور وہ تم سے ملنے آ جائے گی تم اسے تسلی دے دینا کہ تم دولت کا بندبست کر رہے ہو اور بہت جلد اس کے باپ کا مطالبہ پورا کر دو گے تم یہ بندبست کر دو گے نا بلکل کر دوں گا میں نے جواب دیا تب ٹھیک ہے چلو مگر گھوڑا تو ایک ہی ہے پروہ مت کرو یہ جادو کا گھوڑا ہے ہم دونوں کو آسانی سے لے کر چلے گا میں نے اسے گھوڑے پر سوار کر دیا اور پھر ہم دونوں چل پڑے سادہ لوہ ماسوم کے چہرے پر امیدوں کی چمک نظر آ رہی تھی اور میں اس کے کام کے بارے میں سوچ رہا تھا اسے قیام کے لئے چھوڑ کر میں بستی جاؤں گا اور پھر وہاں چکر چلاؤں گا ممکن ہے دولت رام بغیر دولت کی ہی مان جائے اس طرح کسی الجھن کے بغیر ہی کام چل جائے گا اور پھر پربود ایال کی منوکامنا بھی پوری ہو جائے گی گھوڑا ہم دونوں کو لے کا سفر کرتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی درقی قد پہاڑ چھلنی ہو رہا تھا چھوٹے بڑے بے شمار غار چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے پہاڑی کے دامن سے ایک دنترو نالا گزر رہا تھا جس کا پانی صاف تھا ایک مقصود جگہ پہنچ کر پربود ایال نے رکنے کو کہا اور چوڑا نالا پا کر ہم دوسری طرف پہنچ گئی یہ گفہ ہے پربود ایال نے ایک غار کی طرف اشارہ کیا ٹھیک ہے اور تمہاری بستی کس طرف ہے میں نے پوچھا اس نالے کے ساتھ ساتھ تھوڑی دور چلے جاؤ وہ جو پہاڑ کی دیوار نظر آ رہی ہے بس اس کے دوسری طرف ہم میں نے گہری سانس لی اور پھر پربود ایال کی قیامگاہ اندر سے دیکھی اس کے بعد اپنا حلیہ درست کیا اسے سکون سے رہنے کی تلقین کی اور بستی کی طرف چل پڑا فاصلہ زیادہ نہ تھا میں بستی میں داقل ہو گیا مٹی کے مکانات اور جھنپڑے ملے جلے نظر آ رہے تھے گلیوں میں دکانیں کھولی ہوئی تھی لوگ اپنے کاموں میں مشغول تھے مجھے دیکھا گیا اور نظر انداز کیا گیا تھا لوگ ایک دوسرے سے کانہ پھوسیاں کرنے لگے تھے اور پھر بہت سے لوگ ایک گروہ کی شکل میں میری طرف بڑھے ان کے چہروں سے نیاز مندی جھلک رہی تھی میں نے گھوڑے کی رفتار سست کر دی اور جب وہ میرے خریب پہنچے تو میں گھوڑے سے اتر پڑا کیا بات ہے نگر باسیوں میں پر روب آواز میں پوچھا جائرام جی کی مہاراج جائرام جی کی میں نے کہا کہاں سے پتہ رہے ہیں مہاراج پہاڑوں سے دریاؤں سے تنومن دریاؤں سے جہاں منشوی کے قدم نہیں پہنچتے میں نے اسی انداز میں جواب دیا دولت نگر میں ہم آپ کا سواغت کرتے ہیں نگر باسیوں دولت نگر کا مالک کون ہے دولت رام راج پھوت کہاں ہے وہ اسے ہماری آنے کی خبر دو آپ آئیے مہاراج ہم پہلے آپ کے استحان کا بندوبست کریں اسے بھی خبر دے دی جائے گی نہیں بھائیوں اگر اپنی بستی میں اس نے ہمارا سواغت نہیں کیا تو ہم یہاں نہیں تہریں گے میں نے کہا اور وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے پھر ان میں سے دو آدمی ایک طرف دوڑ گئے اور باقی مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے میں اپنی طور پر کوئی ایسی بات سوچ رہا تھا جس سے انہیں مروب کیا جا سکے پھر میں تھوڑی دور پر ان لوگوں کو واپس آتے دیکھا جو دولت رام کو لینے گئے تھے بھاری بدن کا ایک شخص ان کے ساتھ آ رہا تھا یقینا یہی دولت رام تھا تب ہی میری نگاہ ایک ایسے درخت پر پڑی جس کا تنہ کافی موٹا تھا لیکن وہ اس طرح زمین پر جھکا ہوا تھا کہ اس نے راستہ روکے ہوئے تھا میں آگے بڑھا دولت رام تھوڑے فاصلے پر تھا میں نے درخت کے تنے پر بازوں کی گرفت قائم کی اور قوت صرف کرنے لگا پیچھے کھڑا ہوا گروہ میری اس احمقانہ حرکت کو دیکھ رہا تھا لیکن پھر جب درخت کی جڑ مٹی کے ایک بڑے تودے کے ساتھ باہر نکل آئی تو بے شمار آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں دولت رام اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گیا میں نے درخت کے تنے کو دونوں ہاتھوں پر سنبھالا اور اسے سر سے انچا کر کے ایک طرف ڈال دیا لوگوں کی پھٹی ہوئے آنکھیں اور کھولے ہوئے موں عجیب لگ رہے تھی دولت رام بھی تہیورانہ انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا آؤ دولت رام میں تمہارے لیے بہت کچھ لے کر آیا ہوں جائے مہاراج جائے مہاراج دولت رام ہاتھ جوڑ کر بولا اور میرے قریب پہنچ گیا میرے دونوں پہنچ ہوئے اور ہاتھ ماتھے سے لگا لیا تم اس بستی کے مالک ہو میں نے پوچھا مہاراج مالک ہیں دولت رام نے کہا یہ درخت تمہارے راستے میں تھا ہم نے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا دھنیواد مہاراج دھنیواد دولت رام عقیدت سے بولا ہم اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں دولت رام کہ تمہارے راستے کی ہر رکاوٹ دور کر دیں میرے بھاگ مہاراج بھگوان کی قریبہ دولت رام خوشی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولا ہم جانتے ہیں کہ تمہارے اوپر بہت سے کشٹ ہیں اور بہت سے کشٹ آنے والے ہیں سوہم میں وردان ہوا ہے کہ جائیں اور تمہاری سہائتہ کریں جائے پربو جائے بھگوان دولت رام خوشی سے بولا مہاراج میرے ساتھ چلیں چلو میں نے کہا اور میں اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا چند لوگوں نے میرے گھوڑے کی باگ تھام لی بہرحال میں کافی حد تک ان لوگوں کے ذہن پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گیا تھا دولت رام مجھے اپنی کچھی حویلی ملے گیا خاصہ کشادہ امارت تھی جس میں بے شمار کمرے بنے ہوئے تھے ایک بڑی بلٹھک میں مجھے ٹہرایا گیا باہر لوگوں کا حجوم تھا سب میرے بارے میں باتیں کر رہے تھی ان میں سے دو تین آدمی اندر بھی آ گئی اور بھاگ بھاگ کر میرے قیام کے لئے ضروری چیزوں کا بندبست کرنے لگے دولت رام انہیں ہدایت دے رہا تھا یہ صورتحال خافی امید افضا تھی پربودیال کا کام بھی بنتا نظر آ رہا تھا چہرے سے دولت رام زیادہ مکار نظر نہیں آتا تھا چند ہلکے پھل کے واقعات اسے لائن پر لا سکتے تھے جن کے لئے مجھے بعد میں سوچنا تھا یہاں میرے قیام کا معقول بندبست کر دیا گیا بہت سے لوگ آ کر مجھ سے ملے اور میری ظاہری شخصیت سے مروب ہو کر مجھے بہت بڑا افتار مان بیٹھے میرے بارے میں ترہا ترہا کی باتیں کرنے لگے بس ایک درخت ہی تو کھاننا پڑا تھا شام ہوئی اور دولت رام نے مجھے بھوجن کے لئے گھر کے اندرونی حصے میں مدعو کیا یہاں اس کی پتنی بیٹے اور بیٹیاں موجود تھیں سب نے میرے چرن چھوکر آشیروات لی اور پھر ہم چوکے پر بیٹھ گئے تھالوں میں بھوجن پروسہ گیا اور کھانا شروع ہو گیا کھانا خاموشی سے کھایا گیا پھر دولت رام نے اپنی پتنی سے کہا بھاگوان بھاگوان نے ہمارے بھاگ کھول دیئے ہیں ایسے مہان سوامی ہمارے گھر میں پتھا رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے اپنے من کی ساری باتیں ان سے کہہ ڈال جو مانگنا ہے مانگ لے مہاراج یہ میرے بیٹی بیٹیاں ہیں ان کے لیے شانتی مانگتی ہوں بھاگوان ان کا من شانت کرے تیرا نام کیا ہے میں نے ایک خوبصورت لڑکی سے سوال کیا رکمنی مہاراج لڑکی نے جواب دیا میں تیرے ماتھے پر کروت کی لکیریں دیکھ رہا ہوں کیا تیرے جیون میں کوئی کٹھنا ہے میں نے براہ راست پوچھا اور رکمنی گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی یہ کٹھنا صرف تیرے من کا روک نہیں بلکہ تیرے پتا کے من کا روک بھی ہے دولت رام میں اپنے اسطان پر جا رہا ہوں اسے میرے پاس بھیج دینا جو آگیا مہاراج اور ہاں سنو اپنی حویلی کے پیچھے کسی کھلی جگہ میں اگن روشن کرا دو ہم تین روز تمہارے ہاں رہیں گے اور تمہارے سارے کشت دور کر دیں گے پرنتو تمہارے اوپر سے کالے ناگ ہٹانے کے لیے ہمیں اگن کے بیچ کھڑے ہو کر تپسیا کرنا ہوگی ہم نے جو درخت اکھاڑا ہے اس کے بڑے بڑے لکڑ پورے جلوہ دینا اگن بیچ کھڑے ہو کر مہاراج ہاں دولت رام سامپ آگ سے بھاگتے ہیں تو چنتہ نہ کر ہم نہیں جلیں گے بلکہ تیرے کشت جلا دیں گے میں اپنی جگہ سے اٹ گیا میرا خیال تھا کہ اب دولت رام کو رکمانی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ وہ خود ہی دوڑی چلی آئے گی اور میرا خیال غلط نہ نکلا تھوڑی بھی دیر نہ ہوئی تھی کہ اس نے میری شکل دیکھی اور پھر میرے قدموں میں آ جھوکی بھگوان مہاراج کیا کہا تُو نے تم نے میرے بھاگ میں کیا پڑھا اٹھتو صحیح رکمانی اتنی پریشان نہ ہو ایسے ہلکان نہ ہو ہم تیری سہائتہ کرنے آئے ہیں ہم تیرے من کے سارے روک دھو دیں گے میں ابھاگن ہوں مہاراج میں دکھیا ہوں اس پورے گھر میں سب سے زیادہ دکھیا ہوں مہاراج کوئی میرا نہیں میں اکیلی ہوں میری سہائتہ کرو بھگوان کے لیے میری سہائتہ کرو رکمانی نے میرے دونوں پاؤں زور سے پکڑ لیے رکمانی پربودیال اپنی پرانی جگہ پر موجود ہے اسی گفہ میں جہاں تو اس سے ملتی رہی ہے میں نے آہستہ سے کہا اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں اس کے ہاتھوں کی گرفت میرے پاؤں پر مضبوط ہو گئی وہ ہزیانی انداز میں کام پر رہی تھی اس سے میں نے اس کی محبت کی شدت کا اندازہ لگایا مہاراج مہاراج اب اسے جانتے ہیں ہم سے ایسے سوالات مت کرو رکمانی ہاں ہاں آپ مہان ہیں مہاراج آپ مہان ہیں مگر مگر کیا مگر وہ تو جانے کہاں چلا گیا تھا مہاراج وہ تو وہ تو دولت کمانے گیا تھا کیا ہو گیا مگر اب وہ اس گفہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہے میں وہاں ضرور جاؤں گی مہاراج میں وہاں ضرور جاؤں گی مگر تم سے کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہوں مہاراج ہاں کہو آپ جیسے مہاروشی بار بار نہیں ملتے آپ ہماری منو کامنا پوری کرنے میں ہماری ساہیتہ کریں آپ ایسا کر سکتے ہیں مہاراج آپ ایسا کر سکتے ہیں اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اٹھو رکمانی میں خود بھی تمہاری پریم کو پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ایک بات بتاؤ جی مہاراج تمہارے پیتا کے پاس کافی دولت ہے پھر وہ اور دولت کیا کرے گا کیا کہوں مہاراج دولت کے بوجھنے پیتا جی کو نا جانے کیا سے کیا بنا دیا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی کر سکتی ہو رکمانی کیا کر سکتی ہو مہاراج مجھے بتائیں کروگی میں نے پوچھا ہاں پربو کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں تو پھر اپنے باپ کی دولت میں سے اتنی دولت پربو دیال کو پیچھ کر دو جتنی تمہارا باپ طلب کرتا ہے میں نے کہا اور رکمانی کے چہرے پر سنسا نے پھیل گئی وہ عجیب سی نگاہوں سے میری شکل دیکھنی لگی کیوں یہ کام مشکل ہے آسان بھی نہیں ہے مہاراج پیتا جی اپنی دولت کو اپنے جیون سے زیادہ چاہتے ہیں کسی کو نہیں معلوم کہ ان کی دولت کہاں چھپی ہے کوئی پتا لگانا چاہے تب بھی نہیں لگا سکتا ماتاجی بھی نہیں ہم میں نے پور خیال انداز میں گردن ہلائی ٹھیک ہے رکمانی میں کچھ اور سوچوں گا بس تمہاری من کی شانتی کے لیے مجھے فیلحال اتنا ہی کافی ہے مہاراج رکمانی نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور پھر میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی یہ دو کام تو بہت بھی انجام پا گئے تھے لیکن ابھی کچھ اور مسائل بھی تھے ان سے بھی نمٹنا تھا اور پھر اپنا مسئلہ میں خود بھی عورت کی پیاس محسوس کر رہا تھا عورت کا حصول بھی زیادہ مشکل نہیں تھا لیکن میں کسی اور نوخیز کی زندگی سے کھیلنا نہیں چاہتا تھا مجھے ناجہ نے کیوں یقین ہو گیا تھا کہ جب تک منورمہ کو مقامل طور پر ختم نہیں کیا جائے گا کم از کم وہ کسی عورت کو میری خلوت میں نہیں آنے دے گی اور پروفیسر درقیقت کبھی کبھی تو مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا میں نے ایک تولو اوری زندگی میں پہلی بار بیبسی کا مزہ چکھا تھا تھوڑی دیر کے بعد دولت رام آ گیا دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا اگن کب سے جلائی جائے مہاراج لکڑیاں منگوالی میں نے پوچھا ہاں مہاراج میں نے آدمیوں کو بھیج دیا ہے بس کل صبح ہم تمہارے لیے اگن جاپ کریں گے دولت رام اور آگ جتنی تیز ہوگی اتنی ہی جاپ میں آسانی ہوگی اس لیے آگ تیز کرنے کے لیے تم جب سے چاہو علاؤ جلوا دو ٹھیک ہے مہاراج اور جن چیزوں کی ضرورت ہو بتا دیں اب اور کسی چیز کی ضرورت نہیں دولت رام میں نے کہا دولت رام مجھ سے اپنی پریشانیاں کہتا رہا پھر اس نے رکمنی کے بارے میں بتایا میری بیٹی ایک کٹھنا میں ہے مہاراج اس کے لیے بھی کچھ کریں کیا کٹھنا ہے دولت رام وہ ایک کانگال سے پریم کرنے لگی ہے میرے پاس اتنی دولت ہے مہاراج میں کسی کانگال سے اپنی بیٹی کو کیسے بھی آسکتا ہوں پھر تم نے کیا کیا دولت رام میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ دولت لے آئے پھر اس کی بات مان لوں گا پھر اس نے کیا جواب دیا گیا ہے کہیں دیوانہ کہیں کا اب دولت گلیوں میں پڑی نہیں مل جاتی کہاں سے لائے گا سسورہ ناکام رہے گا تو واپس نہیں آئے گا آ گیا تو میں بھگا دوں گا اور اگر وہ دولت لے کر آ ہی گیا تو میں نے پوچھا نہیں دولت رام چونک پڑا ہاں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو تو پھر تو پھر میں اس سے اپنی بیٹی بھی آ دوں گا اگر مانیشو کے پاس دولت ہو تو پھر اس میں خرابی ہی کیا رہ جاتی ہے مہاراج دولت رام نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی وہ واقعی دولت رام تھا لیکن میں اسے ٹھیک کرنے کا سوچ چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرے داؤں پر چت ہو جائے گا ٹھیک ہے دولت رام ہم کل کے جاپ میں تیری ساری پریشانیوں کا حل تلاش کر لیں گے مگر ایک بات سن تجھے ہمارے اوپر وشواس کرنا ہوگا جو کچھ اگن منڈل سے ہمیں ملے تمہیں دے دیں گے اگر تو نے ان میں سے ایک بھی بات پر گردن ہلائی تو پھر ہم ہی تیرے سب سے بڑے دشمن ہوں گے ارے نہیں نہیں مہاراج میری مجال میں آپ کی بات نہ مانوں جو جاپ ہم کر رہے ہیں تو خود دیکھ لے کہ کتنا مشکل ہے اگر ہمیں کہیں اور سے حکم نہ ملتا تو ہم یوں جیون کو خطرے میں ڈالنے پر تیار نہ ہو جاتے آپ کی بڑی مہربانی مہاراج دولت رام نے کہا بہرحال میں نے اس شخص کو کافی حد تا قائل کر لیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکوں گا رات گزری اور دوسرے دن صبح جب سورج بھی نہیں نکلا تھا میں جاگ گیا آگ کی تپش دور سے ہی محسوس ہو رہی تھی گھر کے دوسرے لوگ بھی جاگ گئے تھے اور میرا انتظار کر رہے تھے دولت رام اس کی بیوی اور دوسرے لوگ آگ سے خاصی دور کھڑے ہو گئے تھی میں نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے بھڑکتی ہوئی زندگی کو دیکھا اور پھر ان لوگوں کے پاس پہنچا شلوک پڑھ رہے ہو دولت رام ہاں مہاراج آگ بہت تیز ہو گئی ہے دولت رام نے کامتی ہوئی آواز میں کہا آگ جتنی تیز ہوگی دولت رام اتنی ہی تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی اب میں جاب کرنے جا رہا ہوں آگ کے زیادہ قریب نہ جائیں مہاراج بہت تیز ہو گئی ہے دولت رام نے کہا پاگل ہو دولت رام دور رہ کر تمہاری پریشانی کیسے دور ہوگی میں آگ کے اندر جا رہا ہوں اپنی شریر کو کشت دے کر ہی تمہارے کشت دور کر سکوں گا میں آگے بڑھ گیا تو کیا؟ تو کیا؟ دولترا مو پھاڑ کر رہ گیا میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور آگ کی طرف بڑھتا چلا گیا پھر میں نے اپنے پیچھے چیخیں سنی لیکن میں نے ان پر توجہ نہیں دی میں نے پہلے بھی حیرت کی سینکڑوں چیخیں سنی تھی لوگوں کی عقل ہی یہ بات تسلیم نہیں کرتی تھی کہ کوئی انسان بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو کر زندہ واپس آ سکتا ہے آگ میں داخل ہو کر بہت سی باتیں فراموش ہو جاتی ہیں پروفیسر بلکل اسی انداز میں جیسے شراب کا سرور ذہن کو دوسری فکروں سے آزاد کر دیتا ہے آگ کی شراب میرے انگ انگ میں مستی بھر رہی تھی اور میں بے خود ہو رہا تھا آگ سے باہر کے مناظر بھی مجھے یاد نہ رہی اور میں پوری طرح اس سے لفت اندوز ہونے لگا نجہ نے کتنی دیر ہو گئی روشنی پھوٹ آئی اور آگ مرچانے لگی اس نے اپنی زندگی مجھے بخش دی اپنی تپش مجھے سومتی اپنی جوانی مجھے سومتی وہ بوڑھی ہو رہی تھی میں بھی خوب سیر ہو گیا تھا تب میں واپس پلٹا اور تب بھی میں نے باہر کے لوگوں کو یاد کیا باہر بہت شور ہو رہا تھا بے شمار آوازیں سنائیں دے رہی تھی یہ آوازیں صرف ان لوگوں کی تو نہیں ہو سکتی تھی اور بھی کچھ لوگ آ گئے ہیں شاید چلو کیا فرق پڑتا ہے